اس دیش بھکت مسلم نے برے وقت میں بھارت کو دیئے تھے پانچ ٹن سونا ہندوستان کا ایک ایسا مسلمان جس نے اپنے دیش کی گریمہ کے لیے جو کیا وہ جان کر ہر ایک بھارتی کا سینہ گروہ سے چوڑا ہو جائے گا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہیدر آباد کے ایک مسلم شخص نے دیش کی سرکچہ کے لیے پانچ ٹن سونا دان کر دیا میر عثمان علی دنیا کے سب سے امیر انسان تھے ان کی امیری کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ ان کا اپنا خود کا بینک تھا سال انیس سو چوالیس میں انہوں نے ہی اسٹیٹ بینک آف ہیدر آباد کی اسطحپنا کی جو بعد میں بھارتی اسٹیٹ بینک میں بدل گیا وہ چار سو اٹس کروڑ روپے کی قیمت والے ہیرے کو پیپر ویٹ کی طرح استعمال کرتے تھے میر عثمان علی کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ امبانی جیسے سیکڑو لوگوں کو خرید سکتے تھے ان کے پاس دو سو چھتیس ارب ڈالر کے قریب سمپتی تھی ایک وقت تھا جب دنیا کے سب سے امیر انسان تھے میر عثمان سال انیس سو سنتیس میں ٹائم سمیک جن نے انہیں کور پیج پر جگہ دی پوری دنیا کے سب سے امیر عثمان علی نے ایک وقت اٹلی اور انگلینڈ سے بھی بڑی ریاستوں پر راج کیا وہ ہیدر آباد کے نواب محبوب علی خان کے بیٹے تھے آزادی سے پہلے تک وہ ہیدر آباد کے نجام رہے اور پھر جنوری انیس سو پچاس کو ہیدر آباد کے پہلے راج پرمک بنے میر عثمان علی بھارتی اتحاس میں سب سے زیادہ دان دینے والے شخص ہیں سال انیس سو باسٹھ میں بھارت چین یدھ کے وقت میر عثمان نے بھارت کے سرکار کو پانچ ٹن سونا دیا تھا جو کہ کسی بھی شخص دوارہ دیا گیا اب تک کا سب سے بڑا دان ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت اور چین کے بیچ جب یدھ ہوا تھا تب بھارت دوارہ استعمال کیے گئے ہتھیار اور بارود میر عثمان کے پیسو سے ہی خریدے گئے تھے اگر میر عثمان پانچ ٹن سونا دان نہ کرتے تو بھارت کے بڑے حصے پر چین کا ادھکار ہو جاتا میر عثمان دوارہ دان کیے گئے سونے کو لینے موجودہ پردھان منتری لال بہادر شاستری خود ہیدر آباد گئے تھے یہ بھی جان لیجئے دوستوں کہ میر عثمان علی نے ہی بھارت کے پہلے ہوای اڈے کا نرمان کروایا تھا عثمان یا یونیورسٹی ہیدر آباد کی ستھاپنا بھی میر عثمان نہیں کی تھی جو آج بھارت کے سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے عثمان علی نے دان دیتے وقت کبھی کسی کا مذہب نہیں پوچھا انہوں نے جہاں ایک طرف علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کو پانچ لاک روپے دان کیے وہیں بنارس ہندو یونیورسٹی کو دس لاک روپے بھیجے سمویدھان نرماتا بھیم راو امبیڈکر کو میر عثمان علی نے چونون ایکڑ زمین دان دے دی جس پر بعد میں کئی کالیج اور یونیورسٹیز کا نرمان ہوا میر عثمان کی سادگی کا اسی بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹوپی اور ایک کمبل میں اپنی پوری زندگی گزار دی یہاں تک کہ انہوں نے کبھی سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا تک نہیں کھایا ان کے لیے ایک ٹین کی پلیٹ بنائی گئی تھی جو وہ زندگی بھر استعمال کرتے تھے نجام میوجیم میں موجودہ دستاویجوں کے مطابق میر عثمان کا جنازہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا میر عثمان علی کہا کرتے تھے کہ جب تک نجام جیسا مسلمان زندہ ہے اس دھرتی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے دوستوں جو بھارت کی ایک جھٹتا پر سوال اٹھاتے ہیں دھرم نرپیکشتہ پر سوال اٹھاتے ہیں جو ہندو مسلمان کے بھائیچارے پر سوال کھڑا کرتے ہیں شرم آنے چاہیے ان لوگوں کو کہ جس دیش میں کلام صاحب میر عثمان صاحب جیسے شخص پیدا ہوئے ان مہان شخص والے دیش میں اس طرح کے لوگ اس طرح کی گھٹیاں سوچ رکھتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروے محسوس ہوا تو اس ویڈیو کو دوستوں لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ یہ بہترین جانکاری سب تک پہنچ سکے آج کے لیے بس اتنا ہی ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیچ کو فالو ضرور کریں جے ہند